ایک اور اہم خبر آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کہتے ہیں کہ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل ہیں سالانہ انٹرنشپ کے پروگرام سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی مختلف تین سو ستر جامعات سے زائد طلبہ جس میں شریک ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں جڑا والا کا واقعہ افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے آرمی چیف کا آرمی چیف کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام سے شرکہ سے خطاب اور پروگرام میں پاکستان کے مختلف جامعات سے تین سو ستر سے زائد طالبات شریک ہوئیں سوجوان پاکستان کا مستقبل ہے یہ کہنا ہے آرمی چیف کا انہوں نے مزید کہا کہ جڑا والا کا واقعہ افسوسناک اور ناقابل برداشت ہے اسی پر بات کرتے ہیں جب ٹی بیرو شیف اجاز احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے اجاز احمد کہہیے گا مزید کیا کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے آئیس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ آج آرمی چیف نے آئیس پی آر کے سالانہ انٹرنشپ پروگرام کے شرکہ سے خطاب کیا جس میں پاکستان کی مختلف جامعات سے تین سو ستر سے زائد طلبہ حصہ لے رہے ہیں آرمی چیف نے وہ قومی ترقیب نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی اور یہ کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا آساسہ ہیں آرمی چیف نے نیشن سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملک اس کا کچھ میں مزد بھی آنگی ضائع ضروری ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جرہ والا جیسے واقعات ناقابل قبول ہیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور پاکستان ہم آنگی کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو جو چیلنجز درپیش ہے کچھ سیاسی چیلنجز درپیش ہے لیکن ان چیلنجز پر قومی ایک جہتی کے ساتھ ہی قابو پایا جا سکتا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور فوج ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں پاکستانی فوج عوام میں سے اور عوام پاکستانی فوج میں سے ہیں بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کرے تھے